میں آپ کا مذہبان آپ پر کٹانا آپ دیکھ رہے ہیں وادی بنا چینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آفظہ القبال جمنی صاحب آج ہمیں بتائیں گے شب برات کی امیت فضلیت اور اس رات میں کون کون سی بادت کرنا ضروری ہے اور دوسرے دن کا جو روزہ ہے مکمل تفصیل ہمیں آفظہ دیں الحمدللہ و بالعالمین والعاقبات للمتقین و صلات و سلام علی رسول کریم اما بعد عزیز سامین و ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ پاک کا احسان اور فضل ہے اور بالخصوص میں وادی بنا چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع افرام کیا امید کرتا ہوں کہ میں انتہائی اہم معلومات آپ تک پہنچاؤں گا اور یہ معلومات انشاءاللہ والعزیز ہم سب کے لئے مفید ثابت ہوگی اللہ پاک نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان پر ان کو بخشنے کے بے شمار مواقع فرام کیے ان میں سے اللہ پاک کی آتا کرتا مقدس راتیں بھی ہیں ان مقدس راتوں میں ایک انتہائی اہم رات لیلت و نصف شابان ہے شابان المعظم کی پندرمی رات اللہ تعالیٰ کی ہاں انتہائی محترم اور معزز رات ہے اور یہ رمضان المبارک سے پہلا متصل ماہینہ ہے جس کو شابان المعظم کہتے ہیں یہ ماہینہ تمام کا تمام ماہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے اور اس ماہینہ میں اللہ پاک نے پیارے پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اس پر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شابان المعظم کے روزے کسرت سے کیوں رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس ماہینہ میں لوگوں کے آمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرے آمال اللہ کی ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں اسی حوالہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فرامین اس ماہینہ سے متعلق ہیں اس ماہینہ کی پندرمی رات کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ایک مقدس رات ہے اس رات کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اس رات عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ہاں دعا کرتا ہے خالقی کائنات اس کی دعا سنتے ہیں اور اس کی عبادت قبول فرماتے ہیں اور اس کی اس عبادت اور دعا اور استغفار کا سلہ میں اللہ پاک اس شخص کو بخش دیتے ہیں خالقی کائنات کے حضور اور پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس رات تمام لوگوں کی بے شمار لوگوں کی بخشش کر فرما دی جاتی ہے جے جائے کہ چند ایک لوگ کچھ اشخاص ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص والدین کا نا فرما ہو آدھی شراب خور ہو کینا پرور ہو اور جو شخص چگل خور ہو متقبر ہو اس شخص کی اور سود خور شخص کی ان اشخاص کی اللہ کی ہاں اس رات بھی اس مقدس رات بھی اللہ کی ہاں ان کی بخشش نہیں ہوتی وہ اشخاص اگر صد کے دل سے اللہ کی ہاں استغفار کر لیں اور اس گناہ سے مکمل طور پر توبہ کر لیں تو اللہ پاک بڑا بخشنے والا ہے اس رات اللہ کے مقربین فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تمام رات یہ ندہ بلند کرتے ہیں ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق عطا کیا جائے ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اس کو اولاد عطا فرمائی جائے اور تمام رات صبح تک یہ ندہ جاری رہتی ہے اور اللہ پاک ہر اس شخص کو جو مانگتا ہے اس کو عطا فرماتے ہیں خالقی کائنات نے ہمیں بخشنے کے بے شمار ذرائع عطا فرمائے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس رات میں جو شخص شبیداری کرتا ہے عبادت کرتا ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ اور سامہ ہوتا ہے اس رات تلاوت قرآن مجید نوافل اور صدقات و خیرات اور ذکر و عذکار کے ساتھ یہ رات گزارنی چاہیے اس رات میں جو بالخصوصی عبادت کی جا سکتی ہیں وہ استغفار کسرت سے کی جائے اور پھر درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے نوافل پڑے جائیں صلات و خیر کے اوالہ سے سو رکعت نماز نوافل جو سالحین کا طرز عمل بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی نوافل کی کسرت کی جائے چھ رکعت نماز نوافل پڑے جائیں اور ہر رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورة القدر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَرِ تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوهُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامُنْ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ یہ سورة القدر اگر چھے رکعت نماز نقل ادا کیا جائیں تو ہر رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورة القدر پڑھی جائے تو اللہ کے ہاں اس شخص کی بخشش فرما دی جاتی ہے بچنا جو بدعات میں آتی ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے سامین محترم ہمارے علاقہ میں اور برسگیر پاک و ہند میں بالخصوص اس رات میں جو آتش بازی اور غیر شریع احکامات جو اللہ تعالی نے منع فرمائے ہیں جو عام راتوں میں بھی عام دینوں میں بھی مسلمانوں کے لیے زیبا نہیں وہ کام ہمیں انتہائی احتیاط کا دامن پکڑتے ہوئے ایسے احکامات سے بچنا چاہیے اور ہمیں آتش بازی جو ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان کا باعث ہے ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے ہمارا مال بھی ضیا ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ پاک نے بالخصوص منع فرمایا ہے کیونکہ یہ اسراف میں آتا ہے اور اللہ پاک نے اشارت فرمایا جو شخص اسراف کرتا ہے جو شخص مال کو ضیا کرتا ہے وہ گویاش شیطان کا باعی ہے تو اللہ پاک کے اس حکم کے دیعت بالخصوص بچنا چاہیے کہ ہم کسی قسم کی بھی غیر شریع باتوں سے غیر شریع احکامات سے ان مقدس راتوں میں بچیں اور میں دعا گو ہوں جمعی احباب کے لیے اور بالخصوص اس چینل کے لیے کہ اللہ پاک اس چینل کے جمعی احباب کو منتظمین کو ترقییاں اور عزتیں عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اللہ پاک اس مشکل وقت میں بھی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے جو احباب اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالی ان کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اس رات میں ان تمام احباب کی ان تمام لوگوں کی لسٹ اللہ کے ہاں پہ اللہ کے فرشتوں کے ہاں پیش کی جاتی ہے جو اگلے پورے سال میں پیدا ہوں گے اور جو اگلے پورے سال میں وسال فرمائیں گے وفوت ہو جائیں گے ان کی بھی اور جو رزق کے فرشتے ہیں ان کو رزق کی تقسیم کے حوالہ سے وہ تمام کی تمام فہارس یعنی فہرستے دے دی جاتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں اس لیے زیادہ روزے رکھتا ہوں تاکہ جب اللہ کے ہاں میرے آمال کو پیش کیا جائے تو یقیناً اگر ہماری لسٹ ہماری فہرست اس دنیا سے چلے جانے والوں کی لسٹ لوگوں میں ہے تو اللہ کے ہاں جب ہمارا فرشتوں کے ہاں جب ہمارا نامہ آمال پیش کیا جائے تو اگر دنیا میں زندہ رہنے والے لوگوں سے نکال کر جو اس دنیا سے چلے جانے والے ہیں ان میں شامل کر لیا گیا تو ہم اس وقت روزہ کی حالت میں ہوں اور اس وقت ہم عبادت و ریاضت کی حالت میں ہوں یقیناً اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے گا اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ